کیسا ہے یہ پرفیوم بات کرتے ہیں اس انٹر کے بعد سمسکر دوستو آپ کے سواگت ہے پرفیوم گیان میں پیرا نام ہے ارپر آج ہمارے ماف کے کلب دنوئی اربن مین ایلیکسر پرفیوم کے بارے میں بات کریں گے خوشبو پرفارمنس کیا یہ کسی پرفیوم کا کلون ہے اور اس کے دام کے حساب سے اس کو خریدنا ایک صحیح آپشن ہوگا کہ نہیں ہر چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے بس اگر پہلی بار آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرفیوم گیان کا آپ کو کام کام کا لگے ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا نہ لگے کہ آپ کا وقت سے آیا ہوا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا لائک کر دیں گے اس ویڈیو کو تو یوٹیوب تھوڑا اس کام کو اور لوگوں تک پہنچائے گا یہ کمیونیٹی اور بڑی بنے گی مجھے بھی موٹیویشن ملے گی اس کے خوشبو کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک ایرومیٹک سپائسی فریش ہلکا سویٹ ایمبری اور مسکی خوشبو والا پوفیوم ہے اس میں جو سب سے پرامننٹ نوٹس مجھے محسوس ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ برگمونٹ اور سنترے والی خوشبو ہے لیکن بہت سٹرسی شارپ خوشبو نہیں ہے اس میں ہلکی سویٹنس ہے اس کے ساتھ لیوینڈر کا ایک مکس ہے اب دیکھئے جیسا کوئی بلو پوفیوم ہوتا ہے ایک ماس پلیزنگ خوشبو وہ ایسی ہی لگتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی سویٹنس ملی ہوئی ہے ایک ایمبری خوشبو ہے اور جو ایمبروکسن کا ایک بلینڈ ہوتا ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے بیس نوٹ میں استعمال کیا گیا ہے تھوڑے اور وڈی نوٹس کا استعمال ہے اس کے خوشبو کو کئی اچھے ریویورز نے بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں دیور سواج کا دی ای نے ہے اس میں تھوڑا کریڈ ایوینٹس کی ان کو خوشبو آتی ہے اور باکرات روش کا جو 540 بوفیوم آتا ہے اس کی بھی خوشبو اس میں تھوڑی سی ملتی ہے اب دیکھئے میں نے جب اس کو استعمال کیا ہے تو مجھے دیور سواج کی خوشبو تو ملتی ہے لیکن EDT نہیں عودے طولت نہیں اس کا جو عودے پارفوم آتا ہے یا پھر پرادا کا جو لوناروسا کاربن آتا ہے اس کا دی ای نے محسوس ہوتا ہے اور مجھے کریڈ ایوینٹس کی خوشبو نہیں ملتی ہے اس میں مجھے پائنیپل کی خوشبو نہیں محسوس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پکے ہوئے سنتری کی خوشبو ہے اس میں اور بھی تھوڑے فروٹی نورس کا استعمال ہے اب ایسا ہو سکتا ہے کہ جو برگمان کی خوشبو ہے اس میں جب وہ ریزن ایمبری خوشبو مل رہی ہے تو شاید وہ تھوڑا پائنیپل کی خوشبو کسی کو لگ سکتی ہے لیکن پرسنلی مجھے وہ پائنیپل یا پھر جیسے کریڈ ایوینٹس میں ایک برچ بوڑی خوشبو آتی ہے ہلکا سموکی نیس ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہے اس میں دیکھئے ڈیور سواج ایڈیٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پیپر پنگ پیپر کا استعمال ہے اس کا کک ہوتا ہے اس میں وہ ایسا بھی نہیں ہے ایک بڑی ہی سمودھ سی خوشبو ہے کوزی سی خوشبو ہے اور ہم باکرات روز 540 پرفیوم کی بات کریں تو اس کا بھی پورا ایسا نہیں ہے کہ ڈی ای نے اس کی کمپلیکسٹی نہیں ہے اس میں صرف کٹن کینڈی والی جو خوشبو ہے ایک کوزی سی خوشبو وہ محسوس ہوتی ہے اب دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ اس میں سیفرون کیسر کے نوٹ کا استعمال ہے لیکن وہ کلیر محسوس نہیں ہوتا ہے مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سویٹنس ہے ایک بڑی پلیزنگ سی خوشبو ہے ویسی خوشبو ملتی ہے اب اس میں کچھ فلورل نوٹس کا بھی استعمال ہے لیکن بہت ساف ساف پتا نہیں چلتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جیزمن جرینیم کا استعمال ہے لیکن کلیرلی کہنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ ملی ہوئی خوشبو ہے لیکن امیلگیمیشن جو پورا ہے بڑا خوبصورت سا ہے تو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ یہ دیور سواج کے عودے پارفون کا ایک بہت ہی ریفائنڈ ورجن کہہ سکتے ہیں تھوڑا ٹویسٹ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اور جو ٹویسٹ ہے وہ کیا ہے وہی جو کوٹن کھینڈی والی خوشبو ہے جس کو یہ سیفرون کہتے ہیں اس میں ایمبری خوشبو اور جوڑ دی گئی ہے ویسا ہی ایک بڑی پلیزنگ کوزی سی خوشبو ہے اور یہ بھی ہے کہ ماس پلیزنگ ڈیلی استعمال کے لیے ایک اچھا آپشن بن سکتا ہے اس کو سگنیچر اسمیل بھی بنایا جا سکتا ہے اگر گرمی کے موسم میں کچھ چاہتے ہیں آفس کے لیے بہت اچھا آپشن بن سکتا ہے لیکن یہ کچھ بھی یونیک یا اوریجنل نہیں ہے یہ کافی حد تک سیم سوپ ویڈ ڈیفرنٹ کریکر والا حساب کتاب ہے مطلب ہلکا فیر بدل کر کے بیشنے کی کوشش کی گئی ہے اب دیکھیں اگر آپ نے کسی بھی جو ماس پلیزنگ شاور جل والی خوشبو بلو پوفیوم کا استعمال کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نیا کچھ خاص حاصل نہیں ہونے والا ہے اور ماف نے کچھ بھی ایتیہاسک نہیں بنایا ہے وہی ڈی ای نے کو اس میں ہلکا سا کارٹن کینڈی والی سویٹنس ملا دی ہے اور اس کو پیش کر دیا گیا ہے اب لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے کوئی بھی کلون نہیں استعمال کیا ہے ڈیور سواج کا یا پھر بلو پوفیوم نہیں استعمال کیا ہے ڈیزائنر پوفیوم کے کالٹی والا کچھ چاہتے ہیں تو یہ ایک آپشن بن سکتا ہے شاور جل والی خوشبو اس میں ہلکی سی کارٹن کینڈی والی سویٹنس کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سنتیٹک یا ہارش خوشبو نہیں ملتی ہے عالی طریقے سے بلینڈ کیا گیا ہے اور خوشبو زیادہ تر لوگوں کو پسند آتی ہیں تو تاریفیں بھی مل جاتی ہیں بس بات یہ ہے کہ جانی پہچانی سی خوشبو ہے اوریجنل کچھ بھی نہیں ہے الکا سا ٹویسٹ ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ویجے سے یہ بہت خاص خوشبو بنتی ہے 12-20 گھنٹے تک اس کی خوشبو لنگر کرتی ہے اور شروعات کے لگ بھگ 2-5 گھنٹے تک یہ پروجیکٹ کرتا ہے دیکھئے سٹرانگ پروجیکشن تو لگ بھگ 1-5 گھنٹے کا ہے اس کے بعد یہ قریب آنے لگتا ہے لیکن سٹل اس میں جو ایمبروکسن کے نوٹ کا استعمال ہے تھوڑے مسکی نوٹ کا استعمال ہے وہ لنگر کرے گی تو ایون اگر آپ موف کریں گے تو لوگوں کو اس کی خوشبو چوتھے یا پانچویں گھنٹے میں بھی محسوس ہوتی ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ شروعات کے لگ بھگ 2-5 گھنٹے تک یہ زیادہ پتا چلتا ہے اگر کسی کمرے میں آپ اینڈر کریں گے تو اس کی خوشبو محسوس ہوگی لوگوں کو تو اس کے میں 5-6 پورے سپری کرتا ہوں لگ بھگ 2-3 سکن پر اور 2-3 ہی کپڑوں پر تو اس سے جو آپٹموم پرفارمنس ہے وہ مجھے مل جاتی ہے اس کے استعمال کے بارے بات کریں تو اس کی ایک ماس پلیزنگ خوشبو ہے شاہر جیل والی خوشبو ہے اس میں ہلکی سویٹنیس ملا لیں آپ کارٹن کینڈی والی تو ایسا لگتا ہے کہ daily استعمال کے لیے signature smell بنانے کے لیے ایک اچھا option بن سکتا ہے دفتر کے لیے بھی option بن سکتا ہے بس یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں مجھے لگتا ہے اگر outdoors انڈورس آپ استعمال کر رہے ہیں انڈورس تو اس کو بار ہو میں نے استعمال کر سکتے ایسی انوارمنٹ کے لیے اچھا ہے بس یہ ہے کہ جو اس کا ڈی ای نی ہے سٹل ایسا ہے کہ ایک جو بلو پوفیم والا ہوتا ہے سٹرسی شاہر جل ویسا ہی ہے تو نشکرچ کا نکلتا ہے لیکن اس پوفیم کو خریدنے کے لیے میں نے لگ بھک 45 45 US ڈالر پے کیا ہے اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو لگ بھک 3700 روپے انڈین روپے کا مجھے یہ پڑا ہے تو یہ مجھے 105 ایمل کی یہ بوٹل ملی ہے اس کا اوڈے پارفن کانسنٹریشن ہے اس حساب سے دیکھیں کانسنٹریشن اچھا ہے خوشبو اچھی ہے پرفارمنس بھی اچھی ہے تو پوفیم تو اچھا ہے لیکن اگر آپ پہلی بار خرید رہے ہیں اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی بلو پوفیم یا پھر دیور سواج کا ایک ریفائن ورجن نہیں استعمال کیا ہے تو ہو سکتا ہے بڑی ہاں اوپشن ہو جائے تھوڑا سی اس میں ٹویسٹ بھی ہے لیکن اگر آپ کچھ نیا یونیک یا اوریجنل چاہتے ہیں تب تو یہ بہت اچھا اوپشن نہیں ہے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے یہ دیور سواج کا جو الیکسر آیا ہے اس کے بعد یہ جو شبد ہے الیکسر اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی ایک ماجیکل کچھ دیفرنس پوشن والا ملت ایک گلکسی خوشبو ایک ٹویسٹ یہاں پہ ارماف نے سوچا کہ ہم دیور سواج کا ہی ایک ہلکا سا ٹویسٹ کے ساتھ کچھ نکال دیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جس کو کم پیسے میں آپ کچھ پورفیمز کو لیئر کر کے آسل نہ کر سکے اگر آپ چاہیں تو لطاوہ کا یہ انا عبیت روز آتا ہے یہ آپ کو لگ بھگ 8900 روپے میں اس کا 60 ایمیل مل جائے گا یہ باقرات روز 540 پورفیم کا کلون ہے آپ چاہیں تو اس کو لیئر کر سکتے ہیں یہ ارماف رہنے دے سکتے ہیں چاہے تو یہ سیپل کا ہے یہ پورفیم ریف میں اس کو کچھ مہینوں سے استعمال کر رہا ہوں یہ دیور سواج کا کلون ہے لیکن ریشیو کیا رکھنا ہے آپ ایک سپری کریں اس کا تین سپری کریں یہ آپ کو لگ 9.5 900 روپے کا مل جائے گا اور similar خوشبو حاصل کر سکتے ہیں وہ creaminess وہ cotton candy والی خوشبو تو جب میں اس کو کچھ دنوں سے layer کر رہا تھا تو مجھے لگا similar خوشبو ہے تھوڑا سا دیکھیں فرق ہو سکتا ہے ambroxen یا embery خوشبو کا لیکن بہت minute فرق مجھے محسوس ہوا اگر آپ کے پاس ہیں یہ تو آپ layer کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگ بھق 17 1800 روپے میں similar خوشبو مل رہی ہے performance بھی similar مل جاتی ہے تو 2500 روپے تک اگر یہ urban man elixir ہے تو consider کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر مجھے لگتا ہے آپ پیسہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے اوپر ہے اگر آپ اچھا blend چاہتے ہیں اچھے طریقے سے بنایا ہو پروفیم چاہتے ہیں تب consider کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بلو پروفیم یا جو ماس پلیزنگ شاور چلوالی خوشبو والے پروفیم نہیں ہے تب consider کر سکتے لیکن پروفیم کون سا جان چاہتا ہوں چلی میں مل ہوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تب آپ اپنا خیال رکھئے سکتے موسیقی موسیقی